بسم اللہ الرحمن الرحیم دائرہ الوجود صاحب لوائی الحمد والمقام المحمود سید علی المجدد والمسطفى الانجد وابل قاسم محمد والصلاة والسلام علیہ علیہ التیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ الْبَاقِيَةُ عَلَىٰ آدَائِهِمْ اَجْمَعِينَ مِنَ الْآنَ الْقِيَامِ يَوْدِدِّينَ اما بعد فقط قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللَّذین آمَنُوا اُدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَحْ وَلَا تَتَّبِعُ خُتَوَاتِ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَرْضُوهُمْ مُبِينَ سَلْوَاتُ بِعْمَحْمَدُ وَعَلَىٰ قرآنِ مجید سورہ بقرہ کی آیت نمبر دوسو آٹھ جس میں ارشادِ رب العزت ہو رہا ہے یا ایوہ اللَّذین آمَنُوا اَئِ صَاحِبَانِ اِمَانِ اُدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَحْ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ وَلَا تَتَّبِعُ خُتَوَاتِ الشَّيْطَانِ اور خبردار شیطان کے نقش قدم پہ مَتْ چَلْنَا اِنَّهُ لَكُمْ عَرْضُو مُبِينَ کیونکہ یقیناً وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن اس آئے شریفہ کے ذنب میں امامِ صادق علیہ السلام اور دین میں انحراف کے روان سے جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا وہ آج اپنے دوسرے مرحلے میں پہلی مجلس میں ہم نے آپ کے سامنے امام کے زمانے کے بعد حکام کے کچھ حالات پیش کیے تاکہ احساس ہو کی کس حد تک دینداری تھی اس کے بعد خودِ لفظِ انحراف کی وضاحت کی لفظی معنی ہے اس کے انحراف کتنے طرح سے ہو سکتے ہیں اسطلاحی معنی اور کیسے کیسے انحرافات پائے جاتے ہیں کبھی دین میں انسان کمی کر دیتا ہے تو منحریف ہو جاتا ہے کبھی دین میں کچھ اضافہ کر دیتا ہے تو منحریف ہو جاتا ہے اور کبھی دین میں کچھ تبدیلی کر دیتا ہے تو منحریف ہو جاتا ہے انحراف کبھی ہمارے عقیدے میں ہوتا ہے انحراف کبھی ہمارے عمل میں ہوتا ہے انحراف کبھی ہماری افکار یا فکروں میں ہوتا ہے انحراف بعض اوقات فردی یعنی انسان کی ذات میں ہوتا ہے کبھی اجتماعی یعنی معاشرے میں ہوتا ہے ان ساری قسموں کو ہمیں سمجھنا پڑے گا محسوس کرنا پڑے گا کیونکہ یہ انحراف وہ ہے جو ہمارے دین کا دشمن ہے دین کا دشمن ہونے کا مطلب یہ کہ ہماری دنیا بھی خراب ہے اور آخرت اور آقبت بھی خراب ہے اسی سلسل بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے امام جعفر صادق علیہ السلام کہ زمانے میں کس طرح کے انحراف پائے جاتے تھے اس سے مطالق گفتگو اور جیسا کہ ہم نے کل آپ سے وعدہ کیا کہ ہمیں صرف تاریخ آپ کے خدمت میں نہیں ارز کرنی ہے تاریخ میں عبرت قرآن مجید نے بھی تاریخ بیان کی گزرے ہوئے لوگوں نے ایسا کیا جاننے سے ہم کو کیا اثر پڑھنے والے ہمارے لئے فلان کا واقعہ ایسا فلان کے تاریخ ٹھیک ہے ایمہ سے ہمیں عقیدت ہے لیکن باقی تاریخ کیوں جانے اور ایمہ سے عقیدت بھی ان کے صیرت و کردار کے بنیان پر ہے لہذا تاریخ ہوتی ہی اسی لئے ہے کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں یہ اور بات ہے کہ تاریخ سے عبرت لینے کے لئے اس میں تحلیل انیلائس ضروری ہے بغیر تحلیل کے ہم تاریخ سے عبرت نہیں لے سکتے جب تک انیلائس نہیں کریں گے اس وقت تک ہم اس سے عبرت نہیں لے سکتے لہذا امام کے زمانے کے حالات کو دیکھیں انیلائس کریں اور اپنے زمانے کے حالات سے ملائیں اور یہ ہمارے لئے بہت آسان ہو جائے گا کہ جب حالات اس سے ملتے جلتے ہوں تو ان کو راہ حل مل جائے گا انشاءاللہ کوشش یہ ہے کہ زمانے کے حالات پر آج یعنی ابھی اس وقت کی مجلس میں ہم مکمل گفتگو کریں گے تاکہ شام کی مجلس میں راہ حل پر گفتگو کریں یہ مشکل ہے مشکل کا حل کیا ہوگا لیکن بہرحال آخر تک راہ حل کو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے جائیں گے ورنہ گفتگو نہ تمام رہ جائے گی مشکلات کو محسوس کرنا اور مشکلات سے اپنے آپ کو نکالنا یہ بھی ایک کام دین پہ عمل کرنے کے لئے انسان میں شجاعت ضروری ہے یہ جو مشکلات ہیں اور مشکلات کا جو حل ہے یہ بغیر شجاعت اور حمد کے نہیں ہو سکتا ہے بزدل دیندار نہیں ہو سکتا ہے جو یہ درتا ہو دیکھیں وہ شجاعت اور بزدلی کی ہم بات نہیں کریں جہاں تلوان نکالنا اور جنگ کرنا ہے وہ نہیں لوگوں کا ڈر ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے مثلا یہاں پہ ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں مجلس پڑھنے کے لئے ایک چیز ہم نے طے کی پوائنٹ سے وہ آپ کو پیش کرنا ہے آپ کو اچھے لگیں یا برے لگیں اس کے ہم ذمہ دا نہیں ہم ممبر پہ آپ کی پسند اور نا پسند کے لئے نہیں آئے اور آپ سے مطلب صرف آپ نہیں یہ بات سب کے لئے کہیں بھی جائیں گے پبلک کی پسند وہ دکان لگتی ہے جہاں کسٹمر کی پسند اور نا پسند دیکھی جاتی ہے ممبر دکانداری کے کام دھوڑی ہے لہٰذا اب یہاں پہ انسان کے اندر یہ حمد ہونی چاہیے کہ ممبر سترنے کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ مجلس فلوپ ہو گئی ہے تو اس کو سن کے برداشت کر سکے یہ حمد چاہیے اگر اچھے مجلس فلوپ نہیں ہوتی ہے مجلسی کے جو فلوپ ہو جائے مجلس کبھی فلوپ نہیں ہوتی یہ ہماری کا جو فکری ہے کہ جو ہم مجلس کو کچھ فکری یاد ہے کل کا جو ہم مجلس کو فلوپ سوچتے ہیں اسی طریقے سے جب آپ دین کے باز قوانین پر عمل کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ ہی آپ کا ساتھ چھوڑ دیں کوئی آپ کو لانتان کریں کوئی آپ کو برا بھلا کریں کام کرنے سے پہلے مطمئن ہو جائیے اس میں بے انتہا محنت کیجئے کہ کام صحیح کی غلط ہے اور اسی لیے انشاءاللہ حل میں بات آئے گی کہ اسی لیے سرپرست تو ولایت کے انتظام کیا گیا ہے تاکہ ہم اس صحیح مقصد تک پہنچ سکیں لیکن جب ایک بار مطمئن ہو گئے تو اب شجاعانہ طریقے سے کام کیجئے ایک چیز اور ارز کرتے چلیں مولا کائنات مشکل کشا مشکل کشا کا مطلب کیا ہے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولا کائنات ایسے مشکل کشا ہیں کہ جب ہم مشکل میں پڑ جائے تو حل کریں وہ تو حل کریں گے انشاءاللہ مولا کائنات نے ہم کو وہ سسٹم دیا ہے کہ جس سسٹم پہ چلنے والا مشکلات میں پڑے گا ہی نہیں مشکل سے پہلے کے مشکل کشا مشکل میں پھسنے کے بعد کے مشکل کشا ہونا جتنا بڑا کمال مشکل سے پہلے کے مشکل کشا ہونا مولا کائنات کی زندگی آپ دیکھئے کہ جس وقت مولا کائنات سے صدیقہ تحیلہ نے سوال کیا صدیقہ تحیلہ نے سوال کیا صدیقہ تحیلہ نے سوال کیا کہ یہ علی لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے تو مولا نے کہا بی بی اب یہ حالات ہیں کہ علی سلام کرتا لوگ جواب نہیں دیتے اب علی والے اگر اس بات سے ڈرے کہ ہم حقیقت دین پر عمل کریں اور فلان آراض ہو جائے تو کیا ہوگا تو یہ علی والا نہیں ہو سکتا یہ امتحان کی منزل ہے اگر ایسے حالات پیش آ جائیں تو یا دین یا دوست البتہ چھوڑنے کی بات نہیں کریں اس کو سمجھانے کی کوشش کریں چھوڑنا اتنا حسان نہیں ہے دین میں دین میں سب کو ساتھ لے کے چلنا لیکن اس قیمت پہ نہیں کہ دین چھوڑ جائے دین کو کسی محلے پہ نہیں چھوڑنا ہے دین کو ساتھ لے کے چلنا ہے اس کے ساتھ میں جو بھی ساتھ ہو سکے سب کو لے کے چلنا ہے اور سب کو ساتھ لینے کی پوری پوری کوشش کرنی ہے لہٰذا دینداری شجاعت کا کام ہے بزدل دیندار نہیں بن سکتا دینداری قناعت کے ساتھ ہے لالچی دیندار نہیں بن سکتا جس کے اندر یہ لالچ ہوگی دنیا مل جائے مال مل جائے وہ دیندار نہیں ہو سکتا کیونکہ جہاں وہ لالچ سامنے آئے گی فوراں نکل جائے گا دیکھیں جتنے بھی جانوروں کو پکڑا جاتا ہے وہ لالچ دے کے پکڑا جاتا ہے ہے کی نہیں خب اگر انسان بھی لالچ پڑا جائے گا تو وہ بھی تو پکڑا جائے گا وہ بھی پکڑا جائے گا حد دیغل انسان کو اللہ نے اسی لئے عقل دی ہے کہ تم کو کوئی اس طریقے سے پکڑنے نہ پائے کسی جال میں کسی کاٹے میں کسی کو اس میں تم نہ فسو تو دینداری لالچ کے ساتھ نہیں آسکتی دینداری بزدلی کے ساتھ نہیں آسکتی شجاعت چاہیے قناعت چاہیے ایسی بہت ساری چیزیں ابھی ہم کو اس موضوع پہ گفتگو نہیں کرنی لیکن اتنا بیان کرنا ضروری تھا ورنہ اس کے بغیر ہم امام کی صیرت کو سن کے بھی عمل نہیں کر پائیں گے امام کے زمانے میں جو انحرافات تھے اور جو مشکلات تھے مسائل تھے مسائل کا ایک حصہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ وہ چیزیں جو سب کے لئے کلیر ہیں بے دینی وہ دین میں لائے جانے کی کوشش کی جاتی ہے اس سے بچنا اور عوام کو اس سے بچانا بہت آسان ابھی یہاں پہ آپ کے سامنے یہ ثابت کرنا کہ شراب بری چیز ہے کوئی بہت بڑا کام نہیں خالی ایک جملہ یہ کہہ دے کہ شراب اچھی چیز نہیں ہے سب مان لیں گے سب کانے ہو جائیں گے اس چیز کو دین کے مخالفین اور دین کے دشمن بھی محسوس کرتے ہیں لہذا کبھی وہ کسی نمازی یہ نہیں کہیں گے کہ آؤ نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی سے شراب پی لیتے ہیں آؤ مجلس کے بعد تھوڑی سے مجلس کے بعد آپ کو چائے اور کافی تو پلائے جائے گی شراب نہیں پلائے گا کوئی کہ آؤ مجلس سے چل کے تھوڑا سا جوہ کھیل لیتے ہیں کوئی کہے گا ایسا کوئی نہیں کہے گا کیونکہ سب کو معلوم ہے یہ ثابت کرنا کوئی کامی نہیں ہے کہ شراب بری چیز ہے جوہ بری چیز ہے حتی جھوٹ غیبت بری چیز ہے جو جھوٹ بولتا وہ بھی کہتا ہے جھوٹ بری چیز ہے ہے کی نہیں یہ چیزیں ثابت ہیں اس کے ثابت کرنے کے لیے ہم کو محنت کی ضرورت نہیں ہے لہذا دشمن نے بھی ان طریقوں سے دین پہ حملہ نہیں کیا یہ اور بات ہے کہ دشمن آج بھی دشمن ان چیزوں کو رائش کرنا چاہتا ہے یہ ایک الگ موضوع ہے کہ جس موضوع پہ گفتگو ہونے سمجھنے کی صدرت ہے ہر وہ چیز جو اسلام کے خلاف ہے ہر اس چیز کو معاشرے میں رائش کیا جا رہا ہے بے حجابی بے غیرتی شراب جو بھی اس طرح کی چیزیں سب کو اسلام میں وہ پوری تفصیل ہے اور یہ ساری باتیں پڑھتی ہیں وہیں الومیناٹی کی طرف ہر اسلام کے خلاف بات کو یا چیز کو رائش کیا جا رہا ہے لیکن اس کو کبھی دین بنا کے نہیں پیش کیا رہا سکتا ہے کیونکہ ابھی ہماری عوام میں اتنی بیداری باقی ہے کہ کوئی بھی یہ کہے کہ شراب دین میں شامل ہو گیا تو عوام قبول نہیں کرے گی مانے گی نہیں چونکہ یہ اصل چیز ہے مشکل کہا پیدا ہوتی ہے مشکل وہاں پیدا ہوتی ہے کہ جب بے دینی کو دین کا رکھ دیا جاتا ہے بے دینی دین کے شکل میں پیش کی جاتی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں یہی مشکل تھی اور یہ مشکل وہ بھی مشکل تھی یہ مشکل زیادہ پریشان کن تھی لوگوں کے سامنے در واقعی یوں سمجھ لیجئے کہ دین کے مقابلے میں ایک دین لائیا گیا امام جس دین کو پیش کرتے تھے اس کے مقابلے میں ایک ایسا دین لائیا گیا کہ جو دین حاکم کے لئے نقصاندے نہیں تھا کیا فرق ہے ان دونوں دین میں امام کے دین میں ابھی کل کی اگر تمہید کی گفتگوہ آپ کے ذہن میں ہے تو یہ بات آسانی سے آپ کے لئے واضح ہوگی امام کے دین میں کیا تھا نماز روزہ دعائیں حج زکاة خمس سب کچھ ساتھ میں مثلا جہاد بھی ساتھ میں بصیرت بھی ساتھ میں حق کی حمایت میں آواز اٹھانا بھی ساتھ میں باطل کے خلاف بولنا بھی یہ ساری چیزیں تھی کی نہیں تھی لوگوں کے اندر بصیرت ہوگی تبیہ تو حق کی حمایت کریں گے لوگوں کے اندر بصیرت ہوگی تبیہ تو باطل کی مخالفت کریں گے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا مظلوم کی حمایت میں بولنا اگر دین کے اس حصے کو آپ نکال دیجئے جس کا تعلق بصیرت سے ہے کہ ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھائی جائے مظلوم کے خلاف مظلوم کی حمایت میں نہ بولا جائے تو دین کا ایک بہت بڑا حصہ ختم ہو جائے گا اور اس حالت میں یزید بھی گزر جائے گا لوگ خاموش بیٹھے رہیں گے ایچولی اگر دین کے اس حصے کو ختم کر دیا جائے تو یہی دین یہی دین یزید کا مخالف نہیں ہوتا ہے بلکہ یہی دین یزید ساز بن جاتا ہے یہی دین یزید بناتا ہے کہیں آس آیا تھا یزید انہی خاموشیوں نے یزید بنایا تھا یزید بنتا تھوڑی ہے اب یہ وہ چیز ہمارے موضوع میں نہیں ہے لیکن بات کو پہنچانے کے لئے اشارہ کرتے چلیں حاکم شام اپنے موت سے پہلے یزید کو لے کے مدینے آیا تھا اور اس نے چاہا کہ یزید کے ہاتھ پہ بایت کروائے اس وقت سرکار سید شہدہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کے خلاف جو الفاظ استعمال کیے ایک تو ہم عیمہ کی لینگویج کو پہچاننے کی کوشش کریں عیمہ ہمارے طرح نہیں ہے ان کا اخلاق بھی کمال پہ تھا وہ چھوٹے چھوٹے سے بھی اگر بات کرتے تھے تو پوری رسپیکٹ کے ساتھ کرتے تھے لیکن کسی جگہ پہ سامنے والے کی تحقیر اور تصغیر کرتے تھے تاکہ بتا سکیں کہ یہ اتنی رسپیکٹ کے لائق بھی نہیں ہے پھر مثالیں سب سامنے آج بھی رہبرم نے یہ کہہ کے کہ ہم ٹرم کو جواب کے لائق نہیں سمجھتے حقیقت کو کھول دیا کہ دیکھو ہم کمال اخلاق پہ ہیں اور اسی اخلاق کا تقاضی یہ ہے کہ بہترین انسان کو ظلیل کیا جائے تاکہ لوگ کسی کے دھوکے میں نہ آئیں خاصتا کہ باطل شخصیات کے دھوکے میں نہ آئیں امام کا یزید کی تحقیر کرنا ضروری تھا تاکہ معاشرہ سمجھ سکے کہ جو کل کا خلیفت المسلمین ہے وہ کتنا ظلیل انسان یہ بات واضح کرنی ضروری تھی سرکارہ سیدو شہدہ نے بہت کھل کے اوپن اس بات کو پیش کیا کیا اس وقت مدینے والے نہیں سن رہے تھے اس بات کو کیوں مدینے والے ان چیزوں پر خاموش رہے حتیٰ یزید کے تخت پر بیٹھ جانے کے بعد مدینے سے ایک وفد ایک کمیٹی گئی شام یہ معلوم کرنے کہ یزید کیا کر رہا ہے اس کمیٹی نے آ کے بتایا کہ حالات بہت بتر اس وقت کیوں پڑی اس کمیٹی کی جس مدینے میں سرکارہ سیدو شہدہ جیسی ذات موجود ہو اس مدینے کو یہ کمیٹی بھیجنے کی صدرت کیوں پڑی خب یہ ہمارے بھی موضوع میں نے یہ کہ ہم اس کی تحلیل میں جائے یہ وہ حالات ہیں کہ جو وقت کا یزید اگر اس چیز کو ہٹا دیجئے امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں جو بنیادی چیز تھی وہ یہ کہ امام چاہتے تھے کہ لوگوں کے اندر بصیرت پیدا ہو جائے تاکہ لوگ بے دینی کو سمجھ سکیں لوگ ظلم کو سمجھ سکیں لوگ اپنے حقوق کو محسوس کر سکیں حق کا تغازہ کریں وقت کے جو حکام تہوئے چاہتے تھے کہ لوگوں میں بصیرت نہ پیدا ہو لہذا انہوں نے دین کے اس حصے کو یہ پوائنٹ اپنے ذہن میں رکھیے کیونکہ آج قدم قدم پہ یہی اٹیک ہو رہا ہے مختلف شکلوں میں یہ انشاءاللہ ہم اس کی بھی وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے مختلف شکلوں میں یہی اٹیک ہو رہا ہے آپ سے کوئی نہیں کہے گا کہ آپ مجلسوں میں جانا چھوڑ دیجئے جوا کھیلنا شروع کر دیجئے کوئی نہیں کہے گا آپ سے کوئی نہیں کہے گا کہ مسجدوں میں جانا چھوڑ کے آپ شراب پینا شروع کر دیجئے آپ کو اگر بے دین بنانا ہے تو جیسے ہم نے کل ارس کیا تھا کہ قرآن اتنا پڑھاؤ کی حدیث تک نہ جانے پائیں آپ کو اگر بے دین بنانا ہے تو آپ کو دین کے بعض حصے میں اتنا بزی کر دیا جائے گا کہ آپ دوسرے حصے تک پہنچنے ہی نہ پائیں یہ دینی چال فریم ہے اس وقت بھی تھا آج بھی حکام یہ چاہتے تھے کہ جو دین کا یہ والا حصہ ہے جس میں ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے جس میں مظلوم کی حمایت کرنی ہے جس میں حق کی حمایت میں آواز اٹھانی ہے جس میں باطل کے مخالفت میں آواز اٹھانی ہے یہ حصہ ختم کر دیا جائے اگر اس حصے کو نکال دیں تو اس وقت کا جو دین تھا وہ اس دین کو پوری طریقے سے حکام استعمال کر سکتے تھے بلکہ کیوں کہا جائے کہ حکام کی حمایت کا دین تھا وہ آج بھی امریکہ کیوں آواز اٹھاتا ہے قرآن کو سنسر کرنے کی ضدت ہے سنا ہے آپ نے بہت پرانی بات ہے اس کی امریکہ کے طرف سے یہ آفر تھا کہ قرآن میں سے باس آئیتوں کو بہت پرانی بہت پرانی کتاب ہو گئی ہے چوتہ سو سال پرانی ویڈو میں کیا بتایا اتنی پرانی ہے لیکن آج بھی معاشرہ قرآن تک نہیں پہنچ پایا جو تعلیمات قرآن کی ہیں جو باتیں قرآن کی ہیں قرآن بہت پرانی کتاب ہے اس میں سے جہاد کی آئیتوں کو نکال دیں فلا آئیتوں کو اسی لئے امام خوینی نے دین کی تخصیم بندی کی کہ ایک دین وہ ہے کہ جو آج کے حکام کو برا نہیں لگتا ہے آج کے حکام کو اچھا لگتا ہے ان کو پسند آتا ہے اس اسلام کا نام امریکائی اسلام رکھا اس کے مقابلے میں ایک دین وہ کہ جو اہلِ بیعت کا دین ہے کہ جو ہر باطل کو خراب لگتا ہے اس پہ ہمارے پاس دلیل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی آئیت شریفہ ہے وَاللَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَا وَدِينِ الْحَقِّ لِيْزِرَوْا وَلَدِّينِ كُلِّهُ وَلَوْكَرِهَا الْمُشْرِكُونَ وَاللَّهَ یہ مفہوم قرآن مجید میں تین جگہیں آیا آخر کے ایک حصہ جو ہے اس کے فرق کے ساتھ اور سین دو جگہیں پہ آیا وَاللَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَا وَدِينِ الْحَقِّ وَاللَّهُ عَلَى دِّينِ الْحَقِّ تاکہ تمام عدیان پر غالب آجائے وَلَوْكَرَهَا الْمُشْرِكُونَ وَلَوْا یہ کہ مشرکوں کو براہی کیوں نہ لگی جو حقیقی دین ہے جو واقعی دین ہے یہ مشرکوں کو دشمنان چونکہ سور ممتحنہ میں آٹھویں آیت ہے اس کی وضاحت کی کہ اگر کافر تم کو تمہیں گھروں سانے نکالے اور دین پیٹا ہے کرنا کرے تو ان کے ساتھ تم عدل انسام کے ساتھ پیش آؤ ان کے لئے اس لئے حکم ہے لہذا دشمنان اسلام کو برا لگے گا یہ دین جو ہمارا الہی دین ہے وہ برا لگے گا امام خمینی نے اس دین کو کہا اسلام ناب محمدی خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا دین یہ خالص دین ہے یہ پیور دین ہے یہ اوریزنل دین ہے جس میں کوئی ملاوات نہیں ہے کوئی تبدیلی نہیں ہے کاش وہ دین آج واپس آ جاتا ہے آج ہماری پرابلم یہ ہے کہ روسومات اتنی داخل کر دی ہیں کہ سنتیں نکل گئیں سن 61 ہجری کا واقع ہے نا کربلا رسول کی شہادت کے پچاس سال گزرے سرکار سعید و شہدہ نے جو بسرے والوں کو خط لکھا ہے اس میں لکھا ہے کہ سنتیں مرتی جا رہی ہیں بیدتیں زندہ ہوتی جا رہی ہیں یہ کس زمانے کی بات ہے یہ جو بھی ہم خاص کر کے جو امام صادق علیہ السلام کے زمانے کی باتیں آز کر رہے ہیں آپ یہ سوچئے کہ یہ اس وقت کی بات جب ایک امام موجود ہے سامنے اور جو پورے وجود کے ساتھ اور ان امام کے جو اصحاب وہ واقعی انصار اور اصحاب ہیں وہ سب کوشش کر رہے ہیں دین کو بچانے کی تب یہ حالات آج تو غیبت امام کا زمانہ ہے آج کے حالات اس سے بتر ہو سکتے ہیں کی نہیں رسول کی شہادت کے پچاس سال کے بعد بدعتیں اتنی داخل ہو گئیں سنتیں اتنی نکل گئیں کہ سرکار سعید الشہدہ جیسی ذات کو بسرے والوں کو خط لکھ کے کہنا پڑا اور مختلف جگہوں پہ سرکار سعید الشہدہ نے یہی شکوا کیا بدعتیں زندہ ہوتی جارہی ہیں سنتیں مرتی جارہی ہیں شکوا اسی بات کہا ہے کہ دین تبدیل ہو گیا ہے ابھی ہم لوگ جس دین پہ اتنی واہ واہی کہتے ہیں اتنا خوش ہوتے ہیں پہلے یہ تیہ ہو کی واقعی کیا ہے حقیقت کیا ہے لہذا امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں حکام نے چاہا کہ اگر امام کو الک کرنا ہے امام کو کنارے کرنا ہے دین سے اپنی حکومت کے راستے میں امام رکاوٹ نہ پیدا کرنے پائیں تو دین کے اس حصے کو ختم کر دو اس وقت جو ان حکام نے کام کیا آج کے حکام بھی وہی کام کرنا ہے کوئی نیا کام نہیں تاریخ میں نظر ڈالیے آج کے حکام کے سارے جرائم کھل کے سامنے آ جائیں گے اور منافقین کے ساری ایکٹیویٹیز سامنے آ جائیں گے تاریخ میں نظر ہونی چاہیے لہذا اس وقت کے حکام نے دین کے مقابلے میں دین کو پیش کیا ابھی دوسرا مرحلہ پہلا مرحلہ یہ تیہ ہوا کہ دین سے ہٹانا ہے کسی کو کسی کو بے دین بنانا ہے تو وہ دین چھوڑ کے شراب نہیں پیے گا دین چھوڑ کے جوانی کھیلے گا اس کو دوسرے دین پہ ہی لانا پڑے گا ایسا دین کہ جو حکام کے لئے نقصان دے نہ ہو حکام کے لئے رکاوٹ نہ بنے خب یہ دوسرا دین کون دے گا امام دیں گے امام تو نہیں دیں گے آج کے زمانے میں یہ دوسرا دین کون دے گا آیت اللہ خام نہیں دیں گے نہیں وہ نہیں دیں گے آیت اللہ سستانی دیں گے بالکل نہیں دیں گے ہمارے جیسے تعلیم علم یا جو دوسرے ملکوں میں اور شہروں میں علماء بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے یہاں بھی الحمدللہ بیٹی علماء موجود ہیں آیا ان سے توقع رکھی جائے کہ یہ لوگ یہ دین دیں گے نہیں نہیں دیں گے پھر یہ دین کہاں سے لائے جائے گا آج کے حکام نے وہی کام کیا جو اس وقت کے حکام نے کیا تھا انہوں نے اپنے علماء بنائے یا کچھ علماء نماء لوگ تھے ان کو خریدے اور ان کو ذریعہ بنایا کہ وہ لوگ دین کے مقابلے میں باطل دین پیش کر سکے بہت سارے کام سیاسی اسٹیشنی ہو پاتے ہیں اس کے لئے سیاستدہ بھی مجبور ہیں کہ علماء کو استعمال کریں وہ عالمی کیا جو استعمال ہو جائے پھر ہم آپ کو کربلا بہت وسی چیپٹر ہے اتیہ آسانی سے مت چھوڑیں کربلا کو کربلا کے بغیر یہ قدم بھی مشکل ہے کربلا جس نے سمجھ لیا اس کو پوری دنیا گمراہ نہیں کر سکتی اسی لئے ازاداری جو ہماری جان ہے وہ اسی لئے ازاداری ہماری مطلب ذات کی نہیں قوم کی جہان ہے ہمارے تو کوئی وجودی نہیں ہے اس کی وجہ یہی ہے ساری چیز ہے آئیے ہم آپ کو پھر مثال لیں عبیداللہ ابن زیاد جب کوفے میں آیا ہے تو کوفے میں آنے کے بعد جب اس نے جنابِ حانی بن عروہ کو گرفتار کیا تو حانی بن عروہ کے قبیلے والے آئے اور آنے کے بعد یہ پوچھتے ہیں کہ جنابِ حانی کو چونکہ جفتار کیا گیا یہاں پہ ان لوگوں کس نے جواب دیا عبیداللہ ابن زیاد نے کہا نہیں عبیداللہ ابن زیاد نے قاضی شرعہ کو بھیجا کہ جہاں ان سے قہدوں کی پوچھتاج کیلئے بلایا ہے کر کے چھوڑ دیں گے یہ بات اگر عبیداللہ ابن زیاد کہتا تو شاید جنابِ حانی کے قبیلے والے قبول نہ کرتے جب یہ بات قاضی شرعہ سے کہلوائی گئی تو مطمئن ہوکے چلے گئے قاضی شرعہ کونے جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں شاید ہمارے چھوٹے بھائی نہیں جانتے ہیں قاضی شرعہ بہت تفصیل میں نہیں جائیں گے ہیں ہم نے کسی جگہ پر اس کو تفصیل سرز کیا ہے بہت جلدی سے چونکہ ہمارے موضوع میں دوسری گفتگو ہے قاضی شرعہ چیف جسٹس تھا کوفے کا حکومت اسلامی کا چیف جسٹس قاضی کہنے میں تھوڑا ہلکا لگتا ہے چیف جسٹس کہیں تھوڑا سا بھاری لگتا ہے چیف جسٹس تھا کوفے کا خلافت دوہم سے اس عہدے پہ آیا تھا خلافت سوہم میں تھا خلافت چہارم میں عزل ہوا آیا یہ سب چلتا ہے کوفے والے قاضی شرعہ کو ایک مذہبی شکل سمجھتے تھے عبرت ہے یہ قاضی شرعہ بہت بڑی عبرت ہے چہرے اور قیافے سے پکا مذہبی تھا ایک دم متدین مومن بڑی داڑی البتہ اس چیز غلط نہیں ہے داڑی ہونا گری چیز تھوڑی ہے اس کا غلط استعمال برا ہے داڑی کا ایک ادبار ہوتا ہے اس ادبار کو غلط چیز میں استعمال کرنا یہ برا چہرے سے تو متدین تھا ہی ساتھ میں قاضی شرعہ کوفے میں محدث کے نام سے مشہور تھا مفسر کے نام سے مشہور تھا فتوے دیتا تھا آج کے زمانے میں مرجعیت حاصل تھی جتنی بھی دین کی چیزیں تھیں پلٹتی تھیں اس کی طرف سرکار سیدو شہدہ کو جن لوگوں نے خط لکھ کے بلایا تھا ان میں پیش پیش تھا لہذا یہ کہہ سکتے ہیں کہ قاضی شرعہ کا چہرہ ایک مذہبی چہرہ تھا جہاں پہ ابن زیاد نے سیاسی چہرے کو فیل ہوتے دیکھا ہے وہاں پہ مذہبی چہرے کو استعمال کیا ہے لہذا مذہبی چہرے نے جا کے کہا کہ حانی بن عروہ کو کچھ چیزوں کی پوچھتاج کے لیے بلایا گیا ہے ہو جائے گی چھوڑ دیں گے ابن زیاد کہتا وہ لوگ نہیں مانتے کیونکہ ہی یہ یہ سیاسی مکار ایار دھوکے بار جھوٹا ظالم صفاق یہ قتل کر سکتا ہے قاضی شرائے نے کہا مان لیا ان لوگوں نے ادباہ کر لیا حالانکہ بعد میں قتل کیا شہید ہوئے وہ یہ تاریخ تو آپ کو معلوم اور یہ کام قاضی شرائے کا چھوٹا کام نہیں ہے لیکن اس سے بڑا کام قاضی شرائے کا ہے وہ کیا تحلیل کیجئے کبھی کہ جو بھی فوج کربلا میں آئی تھی کوفے سے یا ابن زیاد کی طرف سے جتنی بڑی فوج ہو اتنی فوج کو امام حسین کے مقابلے میں ایک اٹھا کر لینا یہ ابن زیاد کی اوقات نہیں تھی امام حسین کی ایک شخصیت تھی نواسِ رسول تھے ٹھیک ہے لوگ ساتھ نہیں دے رہے ہیں لیکن مقابلے میں آنا بھی ایک کام تھا اس کے لیے بہت سی مکاری و یاری اس پر پودی تحلیل گفتگو ہے لوگوں سے لڑائی کروائی لڑائی کروانے میں بتایا کہ مثلا امام حسین کی طرف سے آئے ہیں اور قتل کیا تاکہ لوگ دشمن بہت کچھ کیا بہت کچھ ہوا اس میں بہت اہم رول قاضی شرح کے فتوے کا تھا قاضی شرح نے فتوہ دیا تھا قتل سرکار سید شہدہ کا لہٰذا کوفے کے بہت سے بے بصیرت اور نادان لوگوں کے لیے سرکار سید شہدہ کا قتل نعوذب اللہ ایک مذہبی کام بن گیا تھا یہ کب کی بات ہے یہ امام کے زمانے کی بات یہ آج کی بات نہیں ہے سوچیے ہمارا امام پردہ غیب میں کیوں ہے یوں ہی نہیں امام پردہ غیب میں ہمارے اندر کمی ہے اس لئے امام پردہ غیب تینی چیزیں ہیں امام امت سسٹم سسٹم میں کمی ہے نہیں امام میں نعوذب اللہ کوئی نقص ہے کیا بھی اللہ چاہتا ہے پردے میں رکھے تربیت کرے اور اچھا لیڈر بنائے تب بیجے نہیں امام روز اول سے کامل پھر کیا بچا ہم میں نقص ہے ہم لوگ شاید دین کی جگہ پہ بے دینی کو گلے لگائیں ایسا ہوں نہیں ہم لوگ کوفے والا کام کرنے والے ہوں اس لئے امام نہیں آ رہا ہم لوگ شام والا کام کرنے والے ہوں اس لئے ایدہ کے روازے پہ آگ لگتی رہ جاؤ کھڑے دیکھتے رہ جائیں شاید وہ کام کرنے والے اس لئے امام نہیں آ رہے ہیں اگر ہم ظلم پہ خاموش ہونے کے عادی ہیں تو یہ کریں گے ہم اگر ہم ظلم پہ آواز نہ اٹھانے کے عادی ہیں تو ہم یہ کریں گے کیونکہ زمیر اور دل آہستہ آہستہ مردہ ہو جاتا ہے ابھی وہ کوفے کے حالات میں جائیں جناب مسلم اسی کوفے میں شہید ہوئے جس اکیلے مسلم کے لئے حکومت کو اتنی بڑی فوج لانی پڑی اگر انہی کوفے والوں میں سے ہزار پانس سو مسلم کے ساتھ آگئے ہوتے تو حکومتی بدل گئی ہوتی امام کیوں پردہ غیب میں لمح فکری خوب آئیے اپنی بات کی طرف واپس پلٹتے قاضی شرائے کے فتوے سے سرکار سعید شہدہ کا قتل مذہبی کام ہو گیا یہ کیا ہوا دین کے مقابلے میں دین رسول کے لائے ہوئے دین کے مقابلے میں یزید کا دین ابن زیاد کا دین احمق اور بے بصیرت ہیں وہ لوگ جو رسول کے دین کو چھوڑ کے اس دین کو اختیار کر لیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں بھی اس طرح سے مسائل پیش آئے حاکم نے دین کے مقابلے میں دین پیش کیا کیسا دین تھا بس ہی نماز اوزہ کرو دعائیں پڑھو ایک چیز دیکھیں یہ دین میں کبھی نہیں رہی ہے اور آج اس چیز کو راج کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور ہر امام کے سمانے مقابل جو بھی غلط فکر ہیں انہوں نے اس بات کی کوشش کی جسے کہتے ہیں گوشہ نشینی اسلام میں گوشہ نشینی کوئی چیز ہی نہیں اسلام میں گوشہ نشینی کوئی چیز نہیں لہذا ہم لوگ بعض اوقات جب امام علی کا ذکر کرتے ہیں تو ہم لوگ وہاں پہ بھی بعض اوقات کہتے ہیں جو تین خلافت کے زمانے میں مولای کائنات حکومت پہ نہیں تھے کہتے ہیں امام علی کا خاموشی والا بیٹھنے والا زمانہ امامی کا جو بیٹھ جائے امام کے مطلب جانتے ہیں نا آگے چلنے والا لیڈر کیوں یہ نوان دیاتا ہے کہ امام کا بیٹھنے والا زمانہ خاموشی والا زمانہ امام خاموش نہیں تھے بیٹھے نہیں تھے اس زمانے میں امام جتنا کر سکتے تھے اتنا کیا امام نے اور شاید کوئی اور کر بھی نہیں پاتا کربلا کے بعد جو بترین حالات ہیں ان حالات میں بھی امام سجاد علیہ السلام ہم خاموش نہیں بیٹھے تھے صحیف سجادیہ کی دعاوں جیسی ذریعہ اس کو ذریعہ بنا کے آپ نے تبلیغ کی امام کبھی بیٹھتا نہیں یہ غلط فکر ہے کہ خاموش بیٹھ جاؤ خاموش بیٹھ جاؤ ہمارے ابھی ہم آہستہ آہستہ واضح کریں گے اس زمانے میں بھی ایک فکر ہے اب آپ کو بتائیں کہ کس طریقے سے یہ فکریں پیزنٹ کی جاتی ہیں پھیلائی جاتی ہیں ایک فکر ہے ہمارے ادارے میں ان کا پہلے پروگرام ہوتا دب تو نہیں ہوتا آئے آنے کے بعد انہوں نے ایک واقعہ پیش کیا کوئی واقعہ ہے مشہور ہے ایت اللہ سیستانی کے خاندان کا ہے ایران کا کہ جب شاہ کی حکومت تھی اور ہجاب پہ بین تھا تو آگر سیستانی کے خاندان کی کوئی خاتون شاہر ان کی دادی وہ اپنے ہجاب کو بچانے کے لئے شاید سات سال آٹھ سال اپنے گھر میں بیٹھی رہی سات آٹھ سال اپنے گھر میں بیٹھی رہی اور یقینا اللہ نے ان کو بہت بڑا عجل کی اور ان کے اعتبار سے یہ غلط بھی نہیں ہے کیونکہ ان کے بس میں اس سے زیادہ نہیں تھا لہٰذا انہوں نے اپنے ہجاب کو بچا لیا ہوتا کیا ہے مشکل یہی ایسی چیزوں کو پیش کر کے لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ جب حالات خراب ہو جائیں تو گھر میں بیٹھ کے اپنے آپ کو بچا لے جاؤ واقعہ صحیح ان کا کام صحیح لیکن جو اس سے میسج دیا گیا ہے وہ غلط نذاکت کو سمجھ رہے ہیں یہاں پہ اقل کی بات ہے لہٰذا ان کے بعد ہم کو تھوڑا سو موقع ملا اس پیچ کا ہم نے کہا کہ واقعی ہمارا سلام ہو ایسی خاتون پہ جو آٹھ سال گھر میں بیٹھی رہی آج کی عورت آٹھ گھنٹے نہیں بیٹھ پاتی ہے آٹھ سال گھر میں بیٹھی رہی اور جس خاتون نے آٹھ سال گھر میں بیٹھ کے اپنا ہجاب بچایا اس کو اللہ نے اتنا بڑا عجر دیا جس خمینی نے پورے ایران کا ہجاب بچایا اس کا کتنا بڑا عجر ہوگا تصور کیجئے آپ یہ ہجاب بچانے کیلئے تو بیٹھیں تھی گھر میں ان کے گھر میں بیٹھنے سے ان کا ہجاب بچا خمینی کے باہر نکلنے سے پورے ایران کا ہجاب بچا ابھی ہم کو کیا کرنا چاہیے ہماری ذمہ داری کیا ہے لیکن یہ یہی کہ ایسا کام کرو کہ جو باطل کے لئے رکاوٹ نہ بننے پائے لہذا امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں ایسے حالات پیش کی گئے کہ لوگوں سے مطلب نہیں اور یہ حالات پہلے سے تھے یہ حالات پہلے سے تھے وہ رسول کی وفات کے بعد اور جب مولای کعنات حکومت میں آئے اس بیچ میں کافی حالات تبدیل ہوئے اور اس کے بعد ہی فوراں صدیقہ کی شہدت کا موقع آیا کہ لوگوں نے باہر نکلنا دین نہیں سمجھا ابھی ہم اس پہ تحلیب نہیں کر رہے یہ وہاں سے حالات پیدا ہوئے اور امام کے زمانے میں ایسے حالات پیدا کرائے گئے یہ حکام کی چالا کی تھی پھر اس کے بعد انہوں نے لوگوں کے اندر جو تحریفات ڈالی ہیں عقیدے کے حساب سے اور جن چیزوں کے سریعہ بنایا ہے ان میں سے بعض مثال ہم آپ کے سامنے موردی اعتبار سے پیش کرتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ وہ چیزیں آج بھی پائی جاتی ہیں فیض بن مختار امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آئے کہتے ہیں کہ مولا آپ کے شیعوں کے درمیان کیسا اختلاف ہو گیا ہے یہ اختلاف ہوا نہیں تھا یہ پیدا کرائے جاتا ہے بات میں بات نکلتی ہے گھڑی بھی بہت تیز چلتی ہے آج بھی ہمارے پر البتہ نہیں ابھی تو نہیں رہ گیا لیکن ارینج کر دیں گے کسی کو صدوت ہو تو ایک ایسا عالم دین جس کو لوگ اب بزرگی بھی دین کی وجہ سے ہوتی ہے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ عمر سے بزرگی آتی ہے پتہ نہیں کیوں جتنی باطل کی باتیں ایسا ہمارے یہ آئی جا رہی ہیں امام علی کے مقابلے میں آنے والوں نے بھی دلیل پیش کی تھی کہ علی کی عمر کم ہے ہماری عمر زیادہ ہے عمر سے تھوڑی بزرگی آتی ہے بزرگی دین و تقوی سے آتی ہے ایک ایسے عالم دین جن کو لوگ بزرگ سمجھتے ہیں انہوں نے اس بات کو اپنی تقریر میں کہا کہ شیعوں میں ناؤذر بللہ اختلاف ہونا چاہیے اور یہ غلط ہے باطل ہے ایک دم باطل ہے غلط ہے کب اہیمہ نے کہا کہ اختلاف کرو کبھی نہیں کہا جھوٹ ہے جھوٹ ہے اور جو انہوں نے دلیلیں لیں دلیلیں نہائید احمقانہ اور جاہلانہ دلیلیں کسی موقع پر اپنے ہاں اس کے جواب میں گفتگو کی ہے وہ موجود ہے یوٹیوب پر آکے یہ فیض بن مختار نے افسوس ظاہر کیا کہ مولا اختلاف ہو گیا ہے گو کہ ان کے درمیان ہم نزدیک سے تھے اور دیکھا ہم نے تو مثلا ایسا حالات محسوس ہوئے کہ شک میں پڑ جائے پھر کہا کہ ہم نے مفضل کی طرف رجوع کیا ہوا کیا حالات کیوں پیدا ہوئے کہتے ہیں کہ لوگ شدت سے امام کہتے ہیں کہ لوگ شدت سے ہماری طرف جھوٹی نزبت دے رہے ہیں اس طریقے سے جیسے اللہ نے جھوٹ ان کے اوپر فرض کیا آج بھی یہ حالات ہے وہ لوگ جو دین کے مقابلے میں دوسرا دین دینا چاہتے ہیں وہ بہت جھوٹ بول لیں لوگوں کو دین تحریف کر کے پیش کر رہے ہیں غلط طریقے سے پیش کر رہے ہیں اور ایسے ہی جھوٹ بولتے ہیں کہ جیسے ان کے اوپر واجب کیا گیا ہے کہ دن میں دو چار جھوٹ تو بولی ڈالو ہم نے کہا ایسے ہی جیسے ان کے اوپر جھوٹ فرض کیا گیا ہو اس کے علاوہ اللہ کو ان سے جھوٹ کے علاوہ کچھ چاہیے ہی نہیں ہم میں سے کسی سے حدیث بیان کرتے ہیں یہ امام کہہ رہے ہیں دیکھیں آج کل واقعی حدیث کا معاملہ یا جو کہا جا کہ حدیث کی بازار بہت گرم ہے وارس ایپ پہ کوئی بھی کسی بھی حدیث کو بھیج دیتا ہے ہم اس لئے یہ بات ارس کرتے ہیں کہ جوانوں کے ذہن میں رہے کہ یہ ایک موضوع ہے حدیث کے بارے میں جاننا ایک موضوع ہے وارس ایپ پہ جو حدیثیں آتی ہیں ہم نے ان میں سے بعض حدیثوں کے بارے میں دیکھا ہے ایک تو جو حدیثیں آتی ہیں بعض کا تو کوئی حوالہ ہی نہیں زمانہ بہت ترقی کر گیا ہے دس بیس ہزار کتابیں تو آدمی جے مرک کے چلتا ہے سوٹ ویہ کی شکل اور اس کی بھی افضلوت نہیں ہے آپ آن لائن سچ کیجئے ساری کتابیں موجود ہیں بڑی بڑی لائیویری موجود ہیں بعض کتابوں کا ریفرنس ہوتا ہے مثلا حدیث کتاب کا نام ہے وسائل الشیعہ بیحر الانوار ابھی یہ بیحر الانوار ایک سو دس جلد کی ہے کون جا کے آپ کی ایک حدیث ایک سو دس جلدوں میں جھونڈے گا یہ ریفرنسی ناقص بعض اوقات بعض ریفرنس دیے جاتے ہیں حدیث اس ریفرنس پہ ہوتی ہی نہیں یہ سارے ہم تجربے آپ کو بیان کر رہے ہیں سنی بات نہیں ہم نے خود دیکھا ہے یہ کام بہت بڑا نہیں آپ بھی کر سکتے ہیں آن لائن دیکھیں یا بعض آئے پہ ان کو ڈاؤنلوڈ کر لیجئے آپ آپ خود سرچ کر سکتے ہیں بس خالی وہ عربی ٹیکس کو پڑھنا اور ملانا جانتے ہوں بس اتنے ہی کافی جو ریفرنس ہوتا ہے کی والیوم جل نمبر اتنے اور صفحہ نمبر اتنے اس پہ وہ حدیث ہوتی نہیں آتا وہ چیپٹر بھی نہیں ہوتا ہے اب بعض اوقات حدیثیں ہوتی ہیں لیکن ان کا مسیوس ہوتا ہے غلط مفہوم حدیث کے بعض ٹکڑے کو نکال کے مفہوم غلط پیش کر دیا جاتا ہے یہ حدیثوں کے ساتھ کھلوار ہوتا ہے مثلاً ولایت فقی کے مقابلے میں البتہ یہ حدیث نہیں ہے آغای خوی کا ایک جملہ پیش کیا گیا تھا ایک عبارت پیش کی گئی تھی ہم نے جا کے دیکھا اصلاً وہ ولایت فقی کا چیپٹر ہی نہیں تھا مسئلہ ہی دوسرا تھا وہ کہیں اور کی عبارت اٹھا کے کہیں اور فٹ کی گئی وہ کہا گیا کہ آغای خوی ولایت فقی کے خلاف ہے جبکہ آغای خوی ولایت فقی کے بالکل خلاف نہیں تھی عقلی طور سے بھی ہم آپ کو ثابت کر سکتے ہیں ابھی اس کا موقع نہیں آغای خوی ولایت فقی کے مخالف نہیں کہ آغای خوی علماء و مشتہدین میں سے کوئی بھی ولایت فقی کے نظریہ کے خلاف کوئی نہیں ہے متفقہ ترین نظریہ ہے تشیع عالم اسلام میں ولایت فقی کا سارے علماء متفق ہیں اس پہ کسی گزر دو تو جائے لیساچ کر لیں اور کہیں کوئی اس کو ایک مخالف مل جائے بتائیں ہم سے کوئی نہیں مخالف فکر ہوئی رہا ہم کو کہ جب کوئی نہیں مخالف آغای خوی کی ایسے اقدامات ہمارے پاس موجود ہیں جو ولایت فقی کی حمایت میں ہیں کیسے آغای خوی جو جا کے دیکھا تو خب یہ علماء کے ساتھ ہوا تو حدیث حدیث کا مسیوز ہو رہا ہے کیوں مسیوز ہو رہا ہے تاکہ ابھی یہی جو امام علی کی وسیعت ہے مولانا نے اس پہ اس مطلب مہاری رمضان میں کام کیا ہے آپ کیا ہو کتاب چاہیا اس کی شروعات کہاں سے ہے مظلوم کے حامی ہو جاؤ ظالم کے مقابلے میں آ جاؤ بعض لوگ اس وسیعت کو اس جملے کو ہٹا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تحریف ہے کی نہیں ہے خیانت ہے یہ یہ وہی کام ہے کہ جو مقابل کے حکام اور صلاتین کرتے تھے آج کے بھی مقابل کے حکام اور صلاتین کر رہے ہیں اور ان کے کچھ کارندے ذر خرید افراد ہیں جو ہماری ہیں ان چیزوں کو پھیلا رہے ہیں لہذا امام کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ہم میں سے کسی کے حدیث بیان کرتے ہیں اور بلا فاصلہ اس کی واقعی تعویل کے خلاف تعویل کرتے ہیں ایسے دین میں تحریف ہو رہی ہیں جو اس کی واقعی تعویل ہے اس کے خلاف تعویل کرتے ہیں پھر ہم یہاں پہ ایک بات ارس کریں گے کہ یہ ایک مفصل موضوع ہے آج کے زمانے میں تبرعے پہ یہ کام بہت ہو رہا ہے تبرعہ واجبات میں سے تبرعہ واجبات میں سے ہے فدود دین کی اہم ترین شخ لیکن جو طریقہ ہے تبرعے کا آج کے زمانے میں یہ طریقہ نہ ہمارے علماء اور مراجع بیان کرتے ہیں اور نہ ایمہ نے اس طریقے کو اپنایا یہ خلط ہے لہذا تبرعے سے متعلق جو روایات ہیں ان روایات کو اس طریقے کے لئے دلیل بنانا یہ خیانت ہے تبرعہ الگ ہے تنس الگ فرودین ہے نا تبرعہ عمل کا کام زبان کا کام تھوڑی ہے صرف ہمارے یہاں زبان سے ہوتا ہے تبرعہ تنس نہیں ہے تبرعہ عمل فرودین میں آپ نے نماز پڑھی طریقہ کس نے بتایا اسلام نے روزہ رکھا طریقہ کس نے بتایا اسلام نے حج کی طریقہ کس نے بتایا اسلام نے خمس نکالا طریقہ کس نے بتایا ہر چیز کا طریقہ اسلام بتاتا آرہا ہے تبرعے پہنچے تو منمانی طریقہ کون بتائے گا جا کے مراجع سے پوچھیں کیسے ہوتا ہے تبرعہ لہذا آج کچھ لوگ کیوں کر رہے ہیں ایسا تاکہ تبرعے کے غلط طریقے سے مسلمانوں کا اتحاد ٹوٹے اتحاد پہ اٹیک مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا مسلمانوں کا اتحاد مذہبی احکام اور ضروریات میں سے ہے آج کی اس کو توڑنے یہ دین میں تحریف ہے دین خراب کیا جا رہا ہے دین بدلہ جا رہا ہے اتحاد توڑنے کے لئے کام ہو رہا ہے تو یہ کس سے ہو رہا ہے روایات کے صرف سے ہو رہا ہے دلیل پیش کرتے ہیں آپ دیکھیں مثلاً ذاتِ آشورہ پڑھیں ذاتِ آشورہ میں لانت بھیجی گئی لانت اسی ذاتِ آشورہ سے ہم دلیل دیں گے ذاتِ آشورہ میں ہی امام نے کہیں پہ نام لیا اور کہیں نام نہیں لیا امام سے سیکھیں نا دیکھیں کبھی بھی عائمہ سے بڑے شیعہ بننے کی کوشش مت کیجئے گا امام کے پیچھے چلیے تب ہی شیعہ رہیں گے امام کے آگے ہی نکل جائیں گے تو دو رکعت نماز باطل ہو جاتی ہے دین تو بہت بڑی چیز پیش نماز سے آگے کوئی نماز پڑھیں نماز صحیح ہے دو رکعت نماز صحیح نہیں رہتی ہے پیش نماز سے آگے پڑھ دی جائے تو وقت کے امام کے آگے دینداری کریں گے تو دین بھی باطل ہو جائے عائمہ کے آگے کبھی دینداری کرنے کی کوشش نہ کیجئے اور آج جو دینداری بھیجی دی جا رہی ہے منحرف دین جو پیش کیا جا رہا ہے وہ وہی دین ہے جو امام کے آگے والا ہے امام سجاز سے بڑے ازادار بن جاتے ہیں وہ کر بیٹھتے ہیں جو امام نے بھی نہیں کیا اور امام علی سے بڑے شیعہ بن جاتے ہیں وہ کر بیٹھتے ہیں جو امام علی نے بھی نہیں کیا یہ غلط ہے لہذا یہ لوگ جن کی وضاحت اب انشاءاللہ کریں گے ہم بہرحال وقت نہیں معلوم اس ٹائم کی معلی سے شاید نہیں ہو پا شام تک کریں گے یہ لوگ اتحاد کے خلاف ہیں اتحاد کو توڑتے ہیں ابھی خود اتحاد ہمارا موضوع نہیں لیکن صرف اس بات کو پیش کرنے کے لئے جو ہمارا اصل مدہ ہے کہ دین کے مقابلے میں جو دین پیش کی آتا ہے یہ حکام کی پسند کا دین ہے ابھی یہ اتحاد کے خلاف جب یہ کام کریں آپ دیکھیں اتحاد کی اسلام میں کیا جگہ ہے اتحاد کے لئے ایمہ نے قربانی دی اتحاد کے لئے معصومی نے قربانی دی آج ہمارے سارے مراجع متفقہ طور پر اس بات کی تاقید کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں اتحاد ہونا چاہیے ہے کی نہیں سب کہتے ہیں اتحاد ہونا چاہیے اس کے مقابلے میں آئیے اسرائیل میں کانفرنس ہوتی ہے کہ شیعہ سننی کے بیچ میں اختلاف کیسے کیا جائے بریٹش سے ایم آئی سکس امریکہ سے سی آئیے اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں اختلاف پیدا کیا جائے ہندوستان کی متاسبترین سیاسی پارٹی بی جے پی کا لیڈر سبیرمیم سوامی اس بات کو پیش کرتا ہے کہ ہماری پالیسی یہ ہے کہ مسلمانوں کو لڑا کے ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے یہ چیزیں تو آپ کے سامنے کی ہیں یہ کوئی بہت پرانی چیز نہیں ہے اتحاد کا ٹوٹنا بی جے پی کے حق میں ہے اسرائیل کے حق میں ہے امریکہ کے حق میں ہے بلٹش کے حق میں اتحاد کا ہونا مراجع کا حکم ہے عیمہ کی صیرت ہے قرآن کا حکم ہے اب اگر آپ کے درمیان کوئی اتحاد کے خلاف بات کرے اور اتحاد کو توڑنے کے لیے احادیث کو استعمال کرے تو یہ وہی حکام کا دین ہے جو اسلام نعب محمدی کے مقابلے میں پیش کیا جا رہا ہے پہچانی ہے کبھی بھی کوئی آپ کے سامنے شراب و جوانی پیش کرے گا احادیث پیش کی جائیں گی جس کا غلط استعمال ہوگا دین کی بدلی ہوئی اور خراب شکل پیش کی جائے گی جس کا غلط استعمال ہوگا اس کام کے لیے قاضی شرح جیسے لوگ استعمال ہوں گے قاضی شرح جیسے لوگ جن کے چہرے پہ داڑی بھی ہوگی ماتھے پہ سجدے کا نشان بھی ہوگا الفاظ میں تقدس بھی ہوگا چال ڈھال میں بہت زیادہ ایمان دکھائی دے گا لیکن جب بات کریں گے تو بے ایمانی کی بات کریں گے ٹھیک اسی طریقے سے جس طریقے سے قاضی شرح نے کام کیا ابو موسیٰ عشری نے کام کیا خوارج نے کام کیا پہچانے ہیں ہم لوگ ابو موسیٰ عشری کو بھی اس زمانے کے لوگ بہت دیندار سمجھتے تھے نہائی ترجہ کا بے دین انسان تھا جانتے ہیں نا ابو موسیٰ عشری کو بہت جلدی سے وضاحت کریں صفین کی جنگ میں یہ خود ایک داستان ہے دین کے مقابلے میں دین لانے کی صفین کے جنگ میں جب مقابل نے دیکھا کہ امام علی سے نہیں لڑ پا رہے ہیں اور شکست یقینی ہے مالک اشتر صرف سوانے تھوڑی دوری پہ تھے کہ ایک حملہ کرتے ہیں مالک اشتر اور جنگ ختم ہو جاتی جناب مالک اشتر اس وقت عمر ایاس کی مکاری و ایاری کے مشورے کی بنیاد پہ نیزے پہ قرآن بلند کیا گیا ہمارے واپتے بیچ میں قرآن فیصلہ قرآن اگر فیصلہ کرے گا تو نیزے پہ قرآن بلند کرنے والے کو بھی معلوم تھا کہ قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ علی کے حکومت میں آجاؤ لیکن کیوں استعمال کر رہا ہے اس لیے کہ علی کے مقابلے میں قرآن ہی استعمال ہو سکتا ہے امام علی کہتے رہے کہ بھائی ہم کو چھوڑ کے قرآن کہاں ملے گا تم کو لیکن امام علی کے لشکر میں مت دیکھئے کون کتنا بڑا بظاہر مومن ہے امام علی کے لشکر میں جو ابھی تک جنگ کر رہے تھے یعنی امام علی پہ جان دینے والے تھے انہوں نے بھی علی کے مقابلے میں آ کے کہا کہ علی اب تو قرآن کی بات ہے اب جنگ روک دیجئے آج بھی نیزے پہ قرآن بلند ہو رہے ہیں اگر ہمارے اندر بصیرت ہوگی تو ہم آج کے نیزے پہ قرآن جو بلند ہیں ان کو پہچان لیں گے اس موقع پہ کہ جب پوری تاستان ہے تفصیل ہے کہاں جائیں بھی جائیں گے تو پھر تھوڑا سا وقت اس پہ لگے گا دس پندہ بیس نٹھ لگ جائے گا آج کے جو نیزے پہ قرآن بلند ہو رہے ہیں جنگ کو رکھنی پڑی تو اس وقت یہ تہہ ہوا کہ اب کوئی حکم بنایا جائے فیصلہ کرنے والا ابو موسیٰ شریح کی جو امام علی کے مخالف بھی تھا اور جنگ پہ نہیں آیا تھا اس لیے کہ گھر میں بیٹھا ہوا تذبیر پڑھ رہا تھا اللہ اللہ کر رہا تھا دعائیں پڑھ رہا تھا نماز پڑھ رہا تھا مجاہد کے نماز نہیں تھی اس کی ہے اللہ میں اقبار کا شعر یاد کیجئے مجاہد کے نماز نہیں تھی اس کی مجاہد کی تقبیر نہیں تھی مجاہد کی آزان نہیں تھی ابو موسیٰ شریح چونکہ دین کے ادبار سے بہت زیادہ دیندار مشہور تھا لہذا امام علی کے لشکر والوں نے پریشر ڈالا کہ ابو موسیٰ شریح کو حکم بنایا جائے اور امام علی کے نماز چاہتے ہوئے امام علی کی طرف سے ابو موسیٰ شریح حکم بنایا عجیب بات تھی کہ یہ احمق بھی تھا عمریاز ایک نمبر کا ایار مکار چالاک تھا عمریاز نے اس سے طے کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم دونوں پہلے اپنے اپنے حاکم کو معذول کر دیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کس کو بنانا ہے جب ممبر پہ جا کے فیصلہ سنانے کی بات ہوئی تو عمریاز نے کہا کہ آپ بزرگ ہیں پہلے آپ کبھی بھی بے خوب بنانے میں نہیں آنا چاہیے گیا ممبر پہ ابو موسیٰ شریح اور جانے کے بعد وہاں پہ اس طریقے سے کہتا ہے کہ جیسے ہم نے یہ ہاں سے انگوٹھی اتاری ہے ویسے ہم نے علی کو معذول کیا خلافت سے ابو موسیٰ شریح وہ عمریاز گیا جا کے کہتا ہے کہ ابو موسیٰ شریح نے ایسے معذول کیا اور ہم اس طریقے سے حاکم شام کو خلافت دیتے ہیں معاملہ ختم ہو گیا یہ باویلا کہتا رہا ہاتھ پہ پٹکتا رہا کچھ نہیں تھا ہاتھ میں یہ نہائیت بے دین اور احمق قسم کا آدمی تھا لوگ اس کو دیندار سمجھتے تھے خوارج جو اسی صفین سے علاق ہوئے تھے نہائیت بے دین اور احمق تھے لوگ ان کو بہت دیندار سمجھتے تھے کیوں؟ اس لئے کی شکل ان کی دینداری کی تھی لہٰذا دینداری کی شکل میں بے دینی پیش کی جاتی ہے آپ لوگ تو بہتر جانتے ہیں مارکٹ میں جب ڈپلیکیٹ چیز آتی ہے تو کیسے آتی ہے؟ سیم شکل کام سیم نہیں ہوتا ہے انہاں ڈپلیکیٹ کہاں کیا؟ شکل سیم ذاتلہ کے مطلب وہی تھا کہ شکل سیم ہوتی ہے اگر کوئی کسی موبائل کا ڈپلیکیٹ بنائے گا تو کیسے بنائے گا؟ شکل سیم نام وہی رکھے گا لیکن کام نہیں ہوگا دین کا ڈپلیکیٹ بھی ایسے ہی اور جب امام کے زمانے میں ڈپلیکیٹ دین لانچ ہو چکا ہے تو آج تو غیبت امام میں دبا رضی ہے اولا لانچ ہوگا امام کے ہوتے ہوئے احادیث کی غلط تعویل کی جا رہی ہے تو آج غیبت امام میں نہیں کی جائے گی لہٰذا غلط تعویل کی گئے ایک چیز اور ہم آپ کے سامنے روایت پیش کریں اور بات کو سمیٹیں بہت طولانی بات ہو گئی عیسیٰ حجرانی امام کے پاسا اور کہا کہ جو لوگ آپ کے لئے کہتے ہیں وہ آپ کو بتائیں دیکھیں یہ وہ سارے مسائل ہیں جو آج پائی جاتے ہیں فرق نہیں ہوا ہے حالات یہ مسائل یہ چیزیں آج پائی جاتے ہیں جو لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں وہ آپ کو بتائیں محمد کا بتاؤ کہتے ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کی عبادت کرتے ہیں نعوذ باللہ یہ توہید پہ ٹیک ہے عزیز آنے محترم توہید ہمارے یہاں شاید بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتے ہیں ہم لوگ بنیادی چیز توہید آج بھی توہید کے دشمن بہت ہیں اور افسوس کی بات یہ ہے کہ توہید کی دشمنی اسلام اور تشیعہ کے نام پہ ہو رہی ہے جلدی سے ہم بات کو آگے بڑھا کے ان کے مقاسد کو بیان کریں یہ وہ لوگیں جو خالی ہیں غلات میں غلو کرتے ہیں کہ آج نہیں ہیں لوگ کی جو کہتے ہیں امام علی کی عبادت کی جائے کہ آج ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جو امام علی کو جل جلالہو نعوذ باللہ کہتے ہیں اللہ کی جگہ پہ لاتے ہیں جا کے کہتے ہیں انڈرگراؤنڈ کلاسز ہوتے ہیں ان کے بھی یہ غلات کے بھی دوسرے ہوتے ہیں ابھی اس کی بات میں ہوگی غلات کے بھی انڈرگراؤنڈ کلاسز ہوتے ہیں وہاں پہ سمجھاتے ہیں کہ تو ایمان عبادت تو یوں ہی دکھانے کے لئے کیا ورنہ یہ کہاں عبادت یعنی کی تو خود عبادت کی جائے گی ناؤزباللہ ابھی واقعی بہت گولڈن زمانہ ہے کئی ادوار سے ابھی کچھ عرصے پہلے کی بات ہے کہ دو اہم غلط اور باطل افکار کے چہرے سے نخاب اترا اس میں سے ایک معاملہ تو پورا ہندوستان کرتا ہے جو انشاءاللہ ہم بیان کریں گے اور ایک معاملہ یہ کہ کربلا میں ایک پاکستان کے بہت بڑے زاکر کو شرک پڑھتے ہوئے پکڑا گیا اور وہاں سے نکالا گیا کیونکہ وہ اہلِ بائد کو اللہ کہہ رہا تھا پاکستان کا ختیم تھا بعد میں ایک بزرگ عالم دین مرجع کے کہنے پہ اس لئے روکا گیا کیونکہ پورا قافلہ ایک ساتھ ہوتا ہے اگر آٹھ محرم کو قافلے کو نکال دیں گے تو اس کے چکر میں باقی جو ظاہرین ہے وہ چلے جائیں گے اس لئے روکا گیا کہ یہ ظاہرین آٹھ محرم کو چھوڑ کے جائیں گے جو بیچارے نہ نے کہاں کہاں سے کیسے کیسے پیسہ خرچ کر کے آتے ہیں اس لئے کہ آشورہ کربلا میں کرے لہٰذا انہوں نے مداخلت کی اور کرنے کے بعد اس قافلے کو روکا کیونکہ حد اقل ان ساخرین کے دفعل میں روک جانے دیں اور اس کے سب کلپس بھی موجود ہیں سب آئیں اچھا یہ جھوٹے ایسے ہی جھوٹ بولتے ہیں جھوٹے لوگ جب یہ معاملہ ہے تو پہلے کہنے ایسے کچھ ہوئے ہی نہیں بعد میں کہا کہ نہیں وہ معاملہ کچھ ہوتا پھر بعد میں جب اور واضح چونکہ دنیا بہت چھوٹی ہے میڈیا پر سب کچھ ہے جب اور کیلئے ہوا تو کہا کہ نہیں وہ مسئلہ ایسا تھا لیکن غلط فہمی تھی اور بیٹھ کے مسئلے کو حل کر لیا یہ کئی جگہوں پہ دیکھا گیا یہ اتحاد کا مسئلہ جب پیش آیا آیت اللہ سیستانی نے جب اتحاد پہ اسٹیٹمنٹ پہچانے آج کے دین کو آیت اللہ سیستانی جو اتحاد پہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا یہ جب اسٹیٹمنٹ ابھی کچھ سال پہلے کی بات ہے لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا تو ہم آئے یہاں کے ایک بہت بڑا ادارہ ہے جو انڈرگراؤنڈ کلاس چلاتا ہے جس کی وضاحت ضروری یہ کہ آپ پہچانے اس کے افراد نے فوراً اس بات کو کہا کہ آگا سیستانی کے ایسا کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے جھوٹ ہے الحمدللہ ہماری قوم میں بیداری ہو گئی جوانوں کے اندر بیداری ہے جوانوں نے فوراً آگا سیستانی کے دفتر میل کیا تو انہوں نے فوراً بلکہ نہیں ابھی تو میل کی بیداری نہیں پڑی جوانوں نے جا کے آگا سیستانی کی سائٹ پہ دیکھا وہ آگا سیستانی کے پیام موجود تھا وہاں سے اس کا لنگ اٹھایا دیکھو یہ ہے تو جھوٹ بول لے تھا نہیں ہے حتیب بعض ایسے افراد کہ جو آگا سیستانی کے وکیل کے نام سے مشہور جب دیکھا کہا کہ نہیں یہ سٹیٹمنٹ تو صرف عراق کے لیے یہاں کے لیے نہیں اب آگا سیستانی کے دفتر میل کیا وہاں جواب آئے کہ نہیں صرف عراق کے لیے نہیں سب کے لیے تو یہ لوگ ہر ہر اسٹیپ پہ جھوٹ بولنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ حق کو چھپایا جائے یہ باہر کے لوگوں کی بات نہیں کر رہے ہیں یہ اندر کے لوگوں کی بات کر رہے ہیں اگر نہیں پہچانے تو دین ہاتھ سے نکل جائے گا اور ہم دیکھتے رہ جائیں گے خب آج ہمارے دمیان ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جو اہلِ بیعت کو اللہ کہتے ہیں ہائیں امام صادق کے زمانے بھی ایسے افراد تھے جنابِ عیسیٰ اجدانی کہتے ہیں کہ آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ کو اللہ سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ تو آپ کو حد نبوت سے بالا سمجھتے ہیں سنائے آپ نے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اہلِ بیعت بعض تو کہتے ہیں اللہ بعض کہتے ہیں کہ نہیں اللہ نہیں ہے لیکن انسان بھی نہیں ابھی کیا ہیں یہ ان سے پوچھنا چاہیے ایسے بھی افکار و نظریات سامنے ہیں خب حد نبوت یعنی کیا مطلب امام جو ہے نبی سے افضل ہے نہیں ہو سکتا ہے اسلام کے بنیادی اصول کے خلاف ہے یہ امام نے یہ سنکے گریہ کیا یہ امام کے مسائب ہیں ہم لوگوں کو رونا نہیں آتا ہے چونکہ ہماری معرفت کم ہے امام ان چیزوں پہ اتنا نہیں روتے تھے بھوکے ہیں کھانا نہیں ملا پانی بند ہو گیا تلوارہ کا زخم اس پہ نہیں روتے تھے امام امام کس پہ روتے تھے جب توحید پہ حملہ ہوتا تھا تو آنکھوں سے آسو نکلتا تھا دین پہ حملہ ہوتا تھا تو امام کی آنکھوں سے آسو نکلتا تھا اس پہ روتے تھے جب یہ سنا امام نے کہا یہ تو توحید پہ اور نبوت پہ اٹیک ہے ہم کو اللہ بنا دیا ہم کو نبی سے افضل بنا دیا امام روئے گریہ کیا رابی لکھتا ہے کہ اتنا گریہ کیا کہ آپ کی داڑی آسووں کے قطرات سے بھر گئی صرف اتنی سی بات پہ یہ روایت ہم نے آپ کے سامنے پیش کی اتنی بات پہ امام کی داڑی آسووں کے قطرات سے بھر گئی پھر فرمایا کہ اللہ نے ہم کو ان پر مسلط کیا ہے لیکن ہم نے ان کو قتل نہیں کیا ہے جرم دیکھیں کتنا بڑا ہے کہ امام قتل کی گفتگو کر رہے ہیں ہم نے ان کو قتل نہیں کیا ہے کیا ہمارے لڑکوں کا خون ہمارے ہاتھوں سے ہوگا یا اللہ کیا ہمارے لڑکوں کا خون ہمارے ہاتھوں سے ہوگا یعنی اگر امام کے سامنے کوئی ایسی بات کرے کوئی جو امام کو اللہ بنا دے تو امام پوچھتے کیا ان کا خون ہمارے ہاتھوں سے ہوگا یعنی یہ اب قتل کے مستحق ہو گئے ہیں اتنا بڑا انحراب آج ہماری قوم میں موجود ہے وقت کا امام آئے گا تو ان کو ختل کرے گا یہ روایت موجود ہے تاریخ جرجان میں صفحہ نمبر 322-323 پہ یہ روایت موجود ہے دوسری جگہوں پہ بھی خب بعض اور دوسرے موارد ہم لکھ کے لائے تھے لیکن بات لمبی ہو گئی اور وقت نہیں رہ گیا کہ اس کو پیش کریں یہ جو غلو کرنے والے جو اس طرح کی باتیں پیش کرتے ہیں ان کے مقاصد کیا ہیں در واقعی ہے ان کے اپنے مقاصد نہیں جو لوگ ان سے کام کرواتے ہیں ان کے مقاصد کیا ہیں جنلی سے وہ مقاصد کے پوائنٹس بیان کر کے اور آپ کی زحمت کو تمام کریں سب سے پہلی چیز جو ان کے مقاصد ہیں وہ یہ کہ شیعوں کے عقائد کو خراب کرنا ہے جب عقائد و بنیاد خراب ہو جائے گی تو ہر چیز پیسر پڑے گا عقیدے کو خراب کر دیں گے ایک دوسری چیز شیعوں کے درمیان میں اختلاف پیدا کر دیں گے ہوتا ہے نا ابھی جو بھی کوئی بھی آکے کہے گا کہ امام علی نعوذ باللہ استغفراللہ اللہ تو جو بھی سمجھدار پڑھا لکھا شیع ہوگا جھوٹ غلط بول لے تم ایسا نہیں آپس میں اختلاف پیدا ہوگا اور آج ہے کہ نہیں فکری ادواز ہے شیعوں میں اختلافات پائے جاتے ہیں ابھی یہ ایسے حالات ہیں کہ غلطیوں کو دیکھ کہ آدمی چھپ رہے تو دین جا رہا ہے بولے تو اختلاف پیدا ہو رہا ہے دونوں نہیں چاہتے ہیں لیکن مجبوری یہ ہے کہ دین کا بچانا ضروری ہے لہذا ہم اختلاف نہیں چاہتے ہیں لیکن دین کو بچانے کے لیے اس کڑوے گھوٹ کو مجبوراں پینا پڑے گا یہ اور بات ہے کہ ہم کوشش کریں اپنے بھائی کو سمجھانے کی کوشش کریں غلط ہے تاکہ مسئلہ بھی حل ہو جائے اور اختلاف بھی نہ پیدا مشکلات بھی حل ہو جائیں اور اختلاف بھی نہ پیدا شیعوں کو بدنام کرتے ہیں جب اس طرح کی چیزیں شیعوں کے درمیان سے نکلیں گی دوسری قوموں تک اور دوسرے مذاہب تک کے دوسرے لوگوں تک جائے گی تو شیعہ بدنام ہوگا کی نہیں ہوگا اور یہ اتنا بڑا کام ہے کہ اس بدنامی کے لئے آج اسلام دشمن طاقتیں بہت بڑا بجٹ خرچ کر رہی ہیں تاکہ اسلام کو بدنام کیا جائے شیعوں کو بدنام کیا جائے یہ کام ہم خود سے کر رہے ہیں فری میں جتنے لوگ یہ کام کرتے ہیں سب پیسہ تھوڑی لیتے ہیں پیسہ تو وہ بڑے بڑے لیتے ہیں جو خائن بڑے 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 ہیں جو لات و عزا بیٹھے ہوئے ہیں وہ لیتے ہیں پیسہ وہ کچھ لوگ ہیں ورنہ جو ہمارے جوانوں کو استعمال کیا جاتا ہے یہ جذبات میں دین کی محبت میں کہہ رہے ہیں یہ لوگ ان کے جذبات کا غلط استعمال ہو رہا ہے ہمارے جوانوں کا ان کو تو بیچاروں کو کوئی مادی اور دنیاوی فائدہ بھی نہیں ہو رہا ہے تو یہ مفت میں بدنامی ہو رہا ہے یہ تشیعوں کی تشیعوں ہمارا مذہب بلا وجہ بدنام ہو رہا ہے اختلافات پیدا ہو رہے ہیں آپ دیکھیں ہم کو یہاں کے حالات نہیں مالو لیکن اکسا جگہوں پہ مجالس میں مسلمانوں کا مجمع آتا تھا مسلمانوں کا مجمع کا مطلب سنی شیعہ سب آتی تھی آج کچھ جگہ ایسی ہے کہ جہاں پہ برادہ نحل سنت نے آنا چھوڑ دیا مجلس بلانے کا نام ہے بھگانے کا نام نہیں جن کو ہم اہل سنت کہتے ہیں اس فکر والے کربلا میں شہادت کے لئے آئے تھے جو حسین خود اہل سنت کو بلا رہا ہے اس کے نام کی مجلسوں کا ہم کیسے اہل سنت کو بھگا سکتے ہیں تصور کیجئے آپ کربلا میں تو عیسائی مذہب والوں نے بھی جا کے جان دی ہے یہ وہ پلیٹ فارم ہے کہ جہاں سب کو بلا کے اسلام پیش کرو سب کو بھگا کے تھوڑی اسلام پیش کیا جاتا ہے اور دوسری چیز وہ بہت بڑی پرابلم ہے ہماری مجلسوں کی سب کو بھگا دیتے ہیں پھر جب گفتگو شروع کرتے ہیں تو گفتگو وہ ہوتی ہے کہ جو یہاں والوں سے ہوتی نہیں اگر آپ ابو طالب کو کافر مانتے ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہاں مانتے ہیں بھائی آپ کافر یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب مسلمان مانتے ہیں تو کس سے ہوئی گفتگو آپ سے ہوئی آپ سے نہیں ہوئی یہ گفتگو آپ کو تم یہ بتائیں کہ جناب ابو طالب نے کس طریقے سے ایمان کی حفاظت کی اور رسالت کی حفاظت کی وہ طریقے کار بتائیں تاکہ آج آپ ابو طالب کی صحت پر عمل کر سکیں اور جس سے گفتگو کرتے ہیں وہ مجلس میں ہوتا نہیں یہ سارے کام بیمانی ہوتے جا رہے ہیں نا رسومات تک صرف پہنچ رہے ہیں عمل نہیں ہے پریکٹیکل لائف میں نہیں آ رہے ہیں آئیے مقاسد کو ان کے جمع کرتے ہیں تشیعوں کے درمیان میں اختلاف عقائد کو خراب کرنا شیعوں کو بدنام کرنا اغیار کے الزامات کو صحیح ثابت کرنا بعض اوقات سنتے تھے ہم لوگ بچپنے میں اور ہنسی آتی تھی لیکن ابھی وہ ساری چیزیں کھل کے سامنے آ گئے ہیں ہم لوگوں نے بعض رہوں پر کوشش کی ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد ہو سارے فردے جب ساتھ بیٹھے ہیں تو وہ جو اشکالات اور شبہات ذہن میں وہ کھل کے سامنے آئے ہیں الحمدللہ وہ باتیں ہوئے اور حل ہو گیا سب کیسے سب افواہیں تھے غلط تھے بیادرانے اہل سنت کے ایک چیز جو مشہور کی گئی تھی کہ جو الحمدللہ کافی حتق اب کلیر ہو گئی وہ یہ کہ یہ لوگ امام علی کو اللہ بنا دیتے ہیں رسول سے آگے بڑھا دیتے ہیں تو ہم آئے ذاکرین اس وقت دفاع کہتے ہیں غلط کہتے ہیں آپ نہیں بڑھاتے ہیں ہم رسول سے آگے ہیں امام علی رسول کے وسیع ولی خلیفہ ہیں نائب ہیں ہم کیسے رسول سے بڑھا دیں گے لیکن اب آپ سوچئے کہ اگر آج کوئی انسان تشیعہ کے نام پہ یہ کہے کہ ناؤزباللہ امام علی اللہ ہیں تو کیا اس نے رسول سے نہیں بڑھایا یا یہ جو امام سادق علیہ السلام کی حدیث روایت جس میں آکے صحابی نے بتایا کہ مولا یہ لوگ آپ کو نبوت سے آگے پہنچا رہے ہیں ادھر سے اب یہ یہاں پہ لمحہ فکریہ ہے کہ یہ سارے کام بہت سینٹرلائز طریقے سے ہو رہے ہیں ایجنسیاں کر رہی ہیں ان لوگوں نے پورا پلے ہر چیز تیٹھی ہے حتی ڈائلوگ تک تیئے ہیں ادھر ان لوگوں سے الزام لگوایا ادھر ایسے افراد پیدا کیے جو وہ باتیں کر کے ان الزامات کو صحیح ثابت کر دیں انہوں نے الزام لگایا کہ ہم امام کو نبی سے بڑا مانتے ہیں اللہ مانتے ہیں ادھر ایسے افراد بنائے جنہوں نے امام کو اللہ کا نبی سے بڑا کہا ان کا الزام اور ادھر سے دلیل حقیقت ہے یہ نہیں حقیقت لیکن ثابت ہو گیا کہ صحیح ہے ناؤزباللہ سمجھے اس سازش کو دشمن کے طریقہ کار کو سمجھے آپ اور یہ ہم نے ایک مثال دی ہے کہ جو بہت آسان اور چھوٹی سی مثال ہے وانہ بہت گندی گندی چیزیں ہیں جن کا الزام لگایا گیا اور ادھر سے صحیح ثابت کیا گیا حالات حضرہ کو پہچانے اسلام کے لئے ہمیں نہیں کہیں گے صرف تشیئے اسلام کے لئے حالات کو بدترین بنایا جا رہا ہے بدترین بنایا جا رہا ہے یہ اغراض ہے ان مقاصد کو پورا کرنے کے لئے پھر سنیں کہ کوئی بے دین استعمال نہیں ہوتا ہے دیندار کی شکل میں افراد استعمال ہوتے وہ کون لوگ ہیں جو وقت ہم نے ارادہ کیا تھا وہ ختم پہ ہیں ایک نکتہ یہاں پہ شروع کر کے ہم اپنی بات کو ختم کر دیں اور انشاءاللہ شام میں اس کی وضاحت کر کے اور رہ حل بتا کے اپنی گفتگو کو ہم ختم کریں گے جب ایسے حالات پیش آ جائیں تو ہم کو مزید بصیرت کی ضرورت ہے اور اس بات کی ضرورت ہے کہ دین کو آسانی سے ہر ایک سے نہیں لیں میار بنائیں تھوک بجا کے لیں دین کو ایسے نہیں لیں اور یہ ہمارا مزاج ہے نہیں معلوم دین میں آکے کس طریقے سے مزاج ہمارا فیل ہو جاتا ہے ہم کو دس بیس پچاس روپے اگر دودھ بھی خریدنا ہوتا ہے تو ہم تحقیق کرتے ہیں پانی تو نہیں ملا ہے اوریجنل ہے ہے کی نہیں سونا اور چاندی تو جواہرات تو بہت بڑی چیز ہے مسالہ بھی فلان دکان پہ جو مسالہ بکتا ہے اس میں ملاوٹ ہوتی وہاں سے مت لو فلان دکان پہ اوریجنل ملتا ہے وہاں سلو ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے فلا جگہ کہ تیل میں ملاوٹ ہے وہاں سے مطلوب فلا جگہ کا فلا جگہ کا دیسی گی جو ہے اس کے ملاوٹ ہے مطلوب فلا جگہ کا اریجنل ملتا ہے وہاں لو سب لوگ وہیں پہنچتے ہیں ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے ایسا سو پچاس روپے خرچ کرتے ہیں تو اتنی فکر ہوتی ہے کہ ملاوٹ کی چیز نہ لیں اریجنل لیں پیور لیں اور وہ دین کی جس کے اوپر پوری زندگی دنیا اور آخرت سب منحصر ہے کوئی بھی دے دیتا ہے لے لیتے ہیں کسی کو بھی ممبر پہ بٹھا دیا کوئی بھی آرہ غیرہ آیا وارس ایپ پہ نہ کسی کا سر معلوم نہ پیر معلوم کچھ نہیں معلوم وارس ایپ پہ دین کا نام پہ آگیا ہم نے لے لیا دین وارس ایپ سے لینے کی چیز ہے دین فیس بک سے لینے کی چیز ہے کہیں سے بھی دین لے لیتے ہیں بڑے پیمانے پہ دو فکریں ہمارے ایسی ہیں جو ڈپلیکیٹ دین کو ہمارے درمیان پیش کر رہی ہیں چھوٹے پیمانے پہ بہت سو لوگ ہیں حتیٰ بعض اوقات بعض ناہل ذاکرین بھی ہیں ممبر پہ آتے ضروری ہے کہ ان کی شناسائی کریں ان کو پہچانے اور نہیں ان کو راستہ دیں کیوں ممبر کوئی چھوٹی مری جگہ تھوڑی ہے ممبر اسی وقت تک ممبر ہے جب تک حق گوئی ہو اور حق گوئی نہ ہو تو دربار شام امام سجاد نے اس کو لکڑیوں کا مجموعہ کہا تھا شکل ممبر کوئی ممبر تھوڑی ہے استعمال ممبر ممبر دو بڑی فکریں ہیں جن لوگوں نے وہی کام کیا جو احمہ کے زمانے میں حکام کے لیے کام کیا گیا ایک وہ فکر جس کو ہم اخواری کہتے ہیں ملنگی کہتے ہیں اور نہیں معلوم اس طرح کے جو بھی آپ کو سن کے تاجیب ہوگا کہ ان کے بھی کلاسز ہوتے ہیں انڈر گراؤنڈ جن میں خود کوئی پڑھا لکھا ہی نہیں کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے سب جاہل ہیں ان کے کلاسز ہوتے ہیں وہ لوگ ولایت فقی کے مخالف ہیں لیکن ان کے ہاں نظام ولایت ہے اگر ان کے لیڈر نے کہہ دیا یہ کام نہیں کرنا ہے تو کوئی نہیں کرتا ہے اس نے کہہ دیا کرنا ہے تو سب کرتے ہیں کہتے ہیں ولایت نہیں مانتے اسی کے نام تو ولایت ہے یہ دلیلیں ہیں بعض شہروں میں جو واقعات سامنے آئیں چاہے وہ حیدراباد ہو چاہے وہ چننئی ہو چاہے وہ ناکپور ہو چاہے وہ اس طرح سے دوسرے کہ کہیں چھوٹا کہیں بڑا اس طرح کے حالات سامنے آئے ہیں کہ جو تجربات ہیں جو ہم آپ کے سامنے رسکر ہیں یہ لوگ غلط فکریں پیش کر رہے ہیں ایسے ایسے ایشو اٹھاتے ہیں جس کا کوئی تکچی نہیں خود نماز نہیں پڑھتے یہ وہ چیزیں ہیں جن کو کلیہ کرنے کے ساتھ یقیناً کلیہ ہوئی ہوں گی آپ کے ہاں الحمدللہ بہتین علماء موجود ہیں جنہوں نے ان بات ایک چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے ہم اس بات کو ختم کریں زیادہ موقع نہیں ہے صرف ہم یہاں بیان کریں انشاءاللہ بزاحت اگلی مجلس دوسری فکر ہے کہ جو ان سے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ ان میں جو افراد ہیں یہ عام طور سے وہ لوگ ہیں جو بیچارے جاہل ہیں جو عام طور سے آپ کو ہٹلوں پر مل جائیں گے سڑک پر مل جائیں گے جو پڑھے لکھے نہیں ہیں کام نہیں کرتے ہیں لہٰذا دیکھنے والا محسوس کر لیتا ہے کہ یہ غلط ہیں لیکن اس کے مقابلے میں ایک اور فکر ہے ان کا انڈرگراؤنڈ کلاس چلتا ہے امام زمانہ کے نام پہ وہ کام کرتے ہیں ان کے ہاں اکثر لوگ ظاہراں پڑھے لکے ہیں بظاہر ڈیسنڈ لگتے ہیں وائٹ کالر لوگ ہیں جس کو ایسوسییشن آف امام مہدی کہا جاتا ہے امام زمانہ کے نام پہ لوگ کام کرتے ہیں ان کے کلاسز بھی انڈرگراؤنڈ ہوتے ہیں کسی کو ہماری بات بری لگے ملے ابھی ہم شام تک ہیں ہم بات کو کلیر کریں گے اس کے بعد فون پہ رابطہ ہو سکتا حضور پڑے گی آئیں گے اس کام کے لئے بھی آ سکتے ہیں ان کے کلاسز بھی انڈرگراؤنڈ ہو سکتے ہیں ابھی جو ہم نے کہا تھا کہ دو مسئلے حل ہوئے ان میں سے دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ انہی کا سرگنا شبیب رزوی جس نے آغای سستانی کی توہین کی رہبر موظم کی توہین کی اور حسن نصر اللہ کی توہین کی جناب موسیٰ کی توہین کی آج حسن نصر اللہ سے اسرائیل کو پرابلم ہے امریکہ کو پرابلم ہے بریٹش کو پرابلم ہے اسوسیشن کو پرابلم ہے فہرس دیکھئے نا آپ کی کون کس فہرس میں ہے انہی لوگوں کو جن لوگوں کو اتحاد سے پرابلم ہے حسن نصر اللہ سے جن لوگوں کو پرابلم ہے اس میں جہاں اسرائیل کا نام ہے امریکہ کا نام ہے بریٹش کا نام ہے وہیں ایسوسیشن آف امام مہدی کا نام ہے تو کلپس دیکھیں ہیں آپ نے ابھی تو یہ بات ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب یہ مجلس ہوئی چھپا کے کیوں نہیں کی آپ نے کبھی دین کا کام اس نے چھپا کے ہوتا ہے ان کے کلاسز چھپا کے ہوتے تجربہ ہم آپ کو ایک بتائیں بہت جلدی سے بات نکلتی ہے ایک مسجد میں ہم مجلس پڑھنے گئے بامبی میں ایک ٹیچر یہ ان کے جو ایک دم پرائمری کلاس ہوتے ہیں وہ مسجد میں ہوتے ہیں جیسی سیکنڈری میں پہنچتے ہیں وہ کسی کے گھر میں ہوتے ہیں جو انڈرگراؤنڈ ہوتے ہیں جو چھپا کے ہوتے ہیں پرائمری کلاس چل رہا تھا جس میں کھلایا پھلایا سب کچھ ہم گئے تھوڑا جلدی پہنچ گئے بیٹھے دیکھا بہت اچھا لگا کہ اسلامی درس ہوتا ہے سب کچھ ہونا ایک بجے وہاں پہ نماز ہوتی ہے سے پہلے ہم نے یہی کہا کہ جو مذہبی کلاس ہمارے بچوں کو نماز کے وقت مسجد سے باہر نکال دے وہ مذہبی نہیں ہو سکتا مذہبی کلاس کا مطلب یہ ہے کہ باہر کے کھیلتے بچوں کو آپ مسجد میں لائیے نہ کہ مسجد کے پڑھتے بچوں کو باہر نکال دیجئے پھر جب ہم نے تحقیق کی تو معلوم ہوا سات مسجدوں کا مسجد وہاں پہ اومنت بیت و صلات کو بھی کہا جاتا ہے جو واقعی مسجد نہیں سات ایسی جگہیں کی جہاں پہ سینٹر ہم آئے جماعت ہوتی ہے سات ایسی جگہوں کے لئے ہم کو دلیل ملی زیادہ رہی ہوں گی دلیل ملی کہ یہاں پہ ان کے کلاسے چلتے ہیں اور پہونے ایک بجے پڑھنے اور پڑھانے والے مسجد سے نکل جاتے ہیں جماعت میں شرکت نہیں کرتے اب یہ کون سا دین ان سے ہم لیں گے ان کے افراد کلاس لینے کے لئے باومبے سے باونگر باومبے سے دھیلی ویکلی فلائٹ سے جاتے ہیں جبکہ دھیلی میں سیکڑ علماء موجود ہیں جو دین دے سکتے ہیں یہ مہینے کا چالیس سے پچاس ہزار خرش کر کے جا کے دھیلی میں پڑھاتے ہیں اگر اسی پچاس اور چالیس ہزار میں کسی عالم کو وہاں معین کیا جائے تو پورے مہینے تبلیغ کرے گا جو کہ یہ صرف چار دن کرتے وہ کون سا ایسا دین ہے جو وہاں کے سیکڑ علماء نہیں دے پا رہے ہیں اور آپ کا ایک وہ جاہل جس نے مدرسے کا مو بھی نہیں دے گا وہ جا کے پڑھاتا ہے بات نکلے گی تو پھر بہت آگے تک جائے گی خود سوچئے کہ کون سا دین ہے جو اتنے سارے علماء نہیں دے پا رہے ہیں کیونکہ اس پورے سسٹم میں ایک انسان کے علاوہ کوئی عالم نہیں ہے جس نے مدرسے کا مو دے گا اور سب پڑھاتے ہیں دین کسرت سے پڑھاتے ہیں یہ وہ جگہ ہیں جہاں سے غلط فکریں یہ لوگ ہیں جو تشیعوں میں اختلاف ڈال لیں یہ لوگ ہیں جو ہماری قوم میں تفرقہ پیدا کر رہے ہیں قوم کو جدہ کر رہے ہیں یہ بصیرت ہمارے لئے ضروری ہے اگر نہیں پہچانیں گے تو دین کے نام پہ ہم کو اسلامِ نابِ محمدی سے علاق کر دیا جائے گا بس وقت بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے ہم اپنی بات کو اسی جگہ بیچ میں ختم کرتے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد جو تھوڑے بہت مسائل ہیں ہم کو ذکر کر کے راہِ حل آپ کی خدمت میں ارس کریں گے کہ حل کیا کیسے ہم بچ سکتے ہیں کیونکہ دین کا سسٹم یہی ہے کہ کوئی ایسی مشکل ہی نہیں جس کا کوئی حل نہ دین نے ہر مشکل کا حل پیش کرے عزیانِ محمد حضرت ہم نے آپ کی خدمت میں ارس کیا کہ جب امام نے سنا کہ امام کو اللہ کہا گیا تو امام ہم نہیں کاش ہم کوئی اتنا معلوم ہو جاتا کہ ہمارا امام کن کن چیزوں پر روتا ہے ہمیں یہ احساس نہیں اب سوچئے کہ جب امام کو اللہ کہا گیا امام نے گریہ کیا آج اگر امام علی کو اللہ کہا جاتا ہوگا تو کہ ہمارا مولا گریہ نہیں کرتا ہوگا یقین مانیے کہ امام علی کے لئے جو سر کے ضربت پڑی تھی وہ زخم اتنا تکلیف دے نہیں تھا جتنا تکلیف دے یہ زخم ہے کہ امام علی کو اللہ کہا جائے امام علی تو وہ مظلوم ذات ہے اور ساتھ میں وہ صابر ذات ہے جس نے بڑی بڑی مصیبتوں پر ثبت کیا یہ چھوٹا ظلم ہے اور چھوٹی مصیبت ہے کہ جب صدیقہ سوال کرتی ہیں کہ یہ علی لوگ اب آپ کو سلام نہیں کرتے تو مولا کہتے ہیں بی بی اب وہ وقت آ گیا کہ علی سلام کرتا ہے لوگ جواب نہیں دیتے ہیں امام کو زہر دینے سے زیادہ سخت ہے کہ امام کی توہین کیجا ہم امام کی عظمت کو پہچانتے ہیں ہمارے لئے مشکلات بہت سخت ہیں لیکن ہائے خود امام وہ تو ہم سے بہتر پہچانتے ہیں کیونکہ کیا ہے صدیقہ سے بہتر کیا ہم پہچانتے ہیں کتنی تکلیف ہوئی ہوگی صدیقہ کو یہ سنکے عزیز آنے مہترم یہ معاشرے کا خاموش طبقہ یہ مسائب کا ذمہ دار بنتا ہے چھٹے امام کے زمانے میں اگر یہ خاموش طبقہ نہیں ہوتا تو حاکیم کی مجال نہیں تھی کہ چھٹے امام کو مخفی طریقے سے زہر دے کے قتل کر دیتا مدینے والوں سے یہی شکایتیں ہیں ہم کو جس وقت صدیقہ کے دروازے پہ آگ لگائی گئی ملعون ہیں وہ لوگ جنہوں نے صدیقہ کے دروازے پہ آگ لگائی کوئی شک نہیں لیکن ساتھ میں وہ بھی ملعون ہیں مدینے میں آگ لگائی گئی نا کسی کافر ملک میں آگ نہیں لگائی گئی کسی یہودی اور نصرانی کے ملک میں آگ نہیں لگائی گئی مدینہ تو رسول میں آگ لگائی گئی کہ جہاں آس پاس رہنے والے سب مسلمان تھے چاہ ہو گیا تو ان مسلمانوں کی خیرت کو آج کا مسلمان سن کے اپنے آسو نہیں روک پاتا ہے وہ مسلمان دیکھ کے اپنے گھروں میں بیٹھے تھے کہ رسول کی ایک لوٹی بیٹی کے دروازے پہ آگ لگ رہی ہے وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں فاطمہ کبھی دربار میں اسی حق کے لیے فاطمہ کبھی دربار میں جاتی ہیں کبھی واپس آتی ہیں کبھی انصار و مہاجرین کے پاس جاتی ہیں کیا تم نے علی کی ولایت کے اعلان نہیں سنا تھا آؤ آ کے ہمارے حق میں تم گواہی دو لوگوں نے بی بی سے وعدہ کیا بہت کم پہنچے اکسن نے وعدہ خلافی کر لی ہاں آزاداروں وہ وقت آیا کہ جب فاطمہ کے دروازے پہ لوگ آگ و لکڑی لے کے آ گئے اور آگ و لکڑی کو جمع کیا گیا فاطمہ نے کہا کہ اس گھر میں آگ لگاؤ گے جہاں آزدنین جیسے شہزادے رہا کرتے ہیں ظالم خود اس بات کو کہتا ہے کہ جب ہم نے فاطمہ کے دروازے پہ آگ لگائی دعاں اٹھنے لگا اب ہم نے دھکا دیا چاہا کہ دروازے کو کھول دیں دروازہ نہیں کھلا تھا طاقت لگائی دروازہ نہیں کھلا اب جو ہم نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ فاطمہ دروازے کو پکڑے ہوئے ہیں اس لیے نہیں کھلا ہے ایک ایسا تازیہ نہ مارا کہ رسول کی بیٹی چیخ پڑی در سے تڑپ کے ہاتھ کو ہٹایا جیسے ہی ہاتھ ہٹا اب جو اس نے ایک دھکا مارا جلتا ہوا دروازہ گرا فاطمہ در و دیوار کے بیچ میں گھر کے اندر داخل ہوئے امام علی کو کرفتار کیا لے کے درواز کی طرف آ رہے ہیں بی بی کے بطن میں جناب محسن کی شہادت ہو گئی عزیزوں دنیا نے صدیقہ کے مسائب کو دیکھا اور یہ کم مسائب نہیں کہ اٹھارہ سال کے عون میں خاتون نے ہاتھ میں اصالیہ ہو سر کے وال سفید ہو گئے ہو کمر تیڑی ہو گئی ہو لیکن ایک مسئیبت تھی جس کو فاطمہ جیسی سابدہ نے چھپا کے رکھا عزیزوں جب علی غسل دے رہے تھے تو علی کی چیخ نکلی سلمان نے پوچھا کہ اے مولا کیوں چیخ کہا سلمان رسول کی بیٹی اس دنیا سے رخصت ہو گئی لیکن ایک بہت بڑی مسئیبت کو اپنے ساتھ لے گئی آج تک ہم پہ آیا نہیں ہونے دیا فاطمہ کی پسلی ٹوٹی ہوئی تھی ہائے شوہر کو احساس نہیں ہونے دیا ازاداروں ان مسالم کے ساتھ بی بی رخصت ہوئی بقی میں دفن کی گئی رسول کی اس بیٹی کو دفن کرنے کے بعد مولا نے قبر کا نشان مٹا دیا آج نہیں معلوم کہ بی بی کہاں دفن ہیں حجرے میں دفن ہیں یا ممبر حجرے کے بیچ میں دفن ہیں یا بقی میں دفن ہیں شاید نہیں سمجھ میں آیا ہو کہ کیوں قبر کے نشان کو چھپایا گیا لیکن آج اس ظالم حکومت نے جناب حجر کی قبر کو کھوٹ کے بتا دیا کہ اگر فاطمہ کی قبر معلوم ہوتی تو کتنا بڑا ظلم ہو سکتا تھا دشمن کو اہلِ بہت سے اتنی دشمنی ہے کہ آج قبر فاطمہ ویران ہے مغبرے کو کرا دیا گیا عزیز اور اہمہ کے سلسلے میں صدیقہ سے جو سلسلہ شروع ہوا امامِ صادق تک پہنچتا ہے یہ معصومین اسی بقی میں دون ہیں جن کا مغبرہ آج مظلوم ہے معصومین کے مظلومیت ایک جگہ ہے جس کا مغبرہ اتنا مظلوم ہو وہ ذات خود کتنی مظلوم ہوگی اِنَّا لِللہ وَإِنَّا إِلَيْهِ عَزَمْ بِقَزَاهِ وَتَسْلِيمًا دِعْمْرِهِ اِلَهِ بِحَقِزْزَهِرَا وَابِيْهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيْهَا پالنے والے اس مختصصی عبادت کو قبول فرمالے پالنے والے ہم سب کو عمالِ صالحہ کی توفیق عنایت فرمالے پالنے والے ہم عمالِ قبیحہ سے محفوظ رکھ پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے بارلہ ہمارے مرہومین کو بخش دے پالنے والے اسلام و مسلمین کے حفاظت فرمائے بارلہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے پالنے والے ہمارے علماء کے سیاہ ہمارے سروں پر باقی رکھیں بارلہ رحبہ ومراجع کو طول عمر عنایت فرمائے بارلہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے ہمیں ان کے آوان و انسار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرمائے ربنا تقبل امید نکان تسامل علیم ماتر احسان